موسیقی اسلام علیکم میں عطیق جتانہ ایج ایسو سی ایٹ کے چینل سے آپ سب کے سامنے ایسا کیوں کرتے ہیں بہریہ والے تو اس بات کا جو مقصد ہے یعنی کہ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اپنے کسٹمر سے کہ بہریہ ٹاؤن کی اگر پروپٹی جو ہے وہ سیل پرچیز ہوتی ہے تو کافی سارے چینلز ہیں کافی سارے مارکیٹنگ ٹولز ہیں جہاں پہ مارکیٹنگ کر کے اپنی چیز کو سیل کیا جاتا ہے تو سیم لیک جیسے زمین ڈاٹ کوم ہے اور بھی کافی سارے چینلز ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا ٹرینڈ ایسا ہے کہ کافی سارے کسٹمرز ہمیں کالز کرتے ہیں کہ ہماری جو پرائیسز ہیں زمین ڈاٹ کوم کے اوپر یا باقی جو چینلز ہیں اس کی اوپر کافی زیادہ ڈیفرنٹ یعنی پرائیسز چل رہی ہیں اگر ہم لوگ ویڈیوز بناتے ہیں کافی سارے یوٹیوبرز جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور پرائیس کو بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو ایریا دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ پتا ہونی چاہیے کافی زیادہ کسٹمرز ہمارے آوٹ سائٹ یعنی جو آور سیز کسٹمرز ہیں وہ بھی اور جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ بھی ہم سے کافی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ویڈیوز بنا رہتے ہیں اس میں پرائیسز ڈیفرنٹ ہیں اور جو باقی جو چینلز ہیں وہاں پر پرائیسز ڈیفرنٹ کیوں آتی ہیں تو جسٹ کلائنٹ کو کیپچر کرنے کے لیے پرائیسز جو ہیں یہاں کی جو کچھ ایسے ڈیلر حضرات ہیں کہ پرائیسز اپنی کم کر کے لگاتے ہیں جس کی وجہ سے کلائنٹ فوراں سے ان کے پاس جاتا ہے اور جب کلائنٹ ان کو کہتا ہے کہ یہ والا پراؤٹ ہمیں پرچیز کر کے دیتے ہیں اس پرائیسز میں دین اس کے بعد آپ کی پرائیسز جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں تو ہمارا جو یوٹیوب کے اوپر آپ لوگ ساتھ اور ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو ایک گراؤنڈ ریالٹی بتائیں اسٹم اگر 40 لیک کا پلوٹ ہے تو ہم آپ کو بتائیں کہ 40 لیک کا پلوٹ اسٹم ہے آپ لوگوں کو آن گراؤنڈ وہ جگہ بھی دکھائیں کہ اگر ہم پریسن 15A کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو 15A کے بارے میں ہم لوگ آپ کو پروپر بتائیں کہ اگر اس کے ساتھ کمرشل ایری ہے تو کمرشل ایری میں کام سٹارٹ ہو ہی ہوا اگر 125 کے ریالٹ کے وہاں پر پلوٹس ہیں تو اس کی ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں کہ وہاں پر پرائیسز کیا چل رہی ہیں اگر فرینڈ کی اوپر ہے تو وہاں آپ کے کیا پرائیس چل رہی ہے تو آپ کو بھی ایک ایس پر میپ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس ٹائم یہاں پر پرائیسز یہ چل رہی ہیں تو سیم لیک اگر آپ ٹین بی میں بھی جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں تو آپ کے تین سے چار لوکیشنز بن جاتی ہے اگر فیسنگ پارک اگر آپ کو پلوٹ لے رہے ہیں کارنر لے رہے ہیں یا کمرشل بیک لے رہے ہیں یا انٹرس کے پاس لے رہے ہیں تو ہر جگہ کی پرائیس ایک ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اتنا زیادہ بھی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر فورٹی لیک لے رہے ہیں تو وہی چیز آپ کو دوسرے چینل سکوپر تھرٹی لیک کا تھرٹی فائی لیک روپیس کا مل رہی ہے تو اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا تو ہم لوگ اپنی جو ویڈیوز بناتے ہیں اسی لیے بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چیزیں کلیر کر کے بتائیں اپنے سارے کسٹمرز کو سارے پروپر اس کی آن برون ساری چیزیں دکھا کے اس کو کوئی نہ کوئی چیز پرچیز کر کے لے کے دیں تو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے کافی سارے کسٹمرز خوش ہیں اس بات سے کہ ہم لوگ ان کو ساری چیزیں اے ٹو زی بتاتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی کوئی بات ہیڈن نہیں رکھتے کہ ہم لوگ اپنے کلائنٹس کو ایسا کوئی ڈس ہارٹ کریں تو ہمارا جو چینل ہے ایج آسوسیٹ کا اور باقی بھی کافی سارے چینلز بنے ہوئے ہیں تو ہمارے مزید آنے والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ ساتھ سب بتاتے چلے جائیں گے کہ اس پریسنٹ میں یہ پرائسز چل رہی ہیں اور آنے والی جو نیو ڈیلز ہیں جیسے کہ ٹو ڈیز پہلے ہمارے پاس ابھی لاسٹ ڈیز میں پریسنٹ ایٹ کی ڈیل آئی ہے کمرشلز کی تو انشاءاللہ آنے والی ٹنای میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ ایس پر مارکیٹ پرائسز اس میں کیا اس ٹرم ویلیو چل رہی ہے اگر آپ کو آپ کو کوئی پلوٹ ایویلبل ہے پریسنٹ کسی بھی پریسنٹ میں کسی بھی بلوک میں آپ کو کوئی پلوٹ ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں ہم آپ کو اس کے ایجزیکٹ ویلیو ساتھ پتاتے چلے جائیں گے تھینکیو سو مچ باقی ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا اور بیل ایکن کا بٹن بلکل دبائیے گا اللہ حافظ